کہانی کے شروع میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ بہت سالوں پہلے ہیون جنت کی پاورز شکتیاں کم ہونے لگی تھی تو یہ سب دیکھ کر وہاں کی ڈیمنز نے گوڈز پر حملہ کر دیا ان بھی بہت ہی زبردست لڑائی ہوئی جس میں بہت ساری گوڈ ڈیمنز مارے گئے مگر کچھ سالوں کے بعد ہیون کی شکتیاں تبارہ سے واپس آنے لگی یہ دیکھ کر وہاں کی گوڈ اور ڈیمنز نے شانتی بنانے کا فیصلہ کیا کہ پہلے ہی وہاں پر بہت ساری جانیں جا چکی تھی جس کے بعد وہ ایک دیو ایک گفہ میں چلے گئے جس کو وہ گوڑ سنزٹ ٹیو کہا کرتے تھے جو اصل میں ایک سکول کی طرح تھا وہاں پر ماسٹر بچوں کو ٹرینڈ کیا کرتے تھے ان کو سکھاتے تھے جو آکے جا کر گوڈ بنے اسی طرح ہاں بہت سے سارے گزر گئے تھے ہم ایک فلائنگ بوٹ اُڑنے والی کشتی میں ائر لینگ نام کی ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں اس کا اصل میں نام یا ایک جان تھا جو پہلے ایک گوڈ ہوا کرتا تھا مگر کچھ گلتیوں کی وجہ سے اس نے اپنی ساری طاقتوں کو کھو دیا تھا اب وہ صرف ایک معمولی باؤنٹی ہنٹر کا کام کیا کرتا تھا باؤنٹی ہنٹر مطلب وہ ایسے لوگوں کو پکڑتا تھا جو جرم کرتے تھے کوئی بھی غلط کام اس کی کشتی میں اس کا نوکر اس کو بتاتا ہے کہ بہت جلدی ہماری کشتی میں گیس ختم ہونے والی ہے اسی وقت ان کے فون کی بیل بچتی ہے اور انہیں باؤنٹی ہنٹر کا کام ملتا ہے ان کو ایک ایسے انسان کو پکڑنا تھا جو مارکٹ میں قیمتی خزانہ چوری کر کر بیچا کرتا تھا اس کا نوکر اس کام کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے کیونکہ وہ کام اسی جگہ کا تھا جہاں پر وہ بہت جلدی پہنچنے والے تھے مگر اس انسان کو پکڑنے کے لیے انہیں صرف بی سونے کے سکھے دینے کا کہا گیا تھا وہ بہت کم تھے پر ابھی ان کے پاس کھانے تک کے پیسے نہیں تھے اس لیے ایر لینگ اس بات کو مان لیتا ہے وہ اپنی اس بڑی سی ہوائی کشتی میں سے ایک چھوٹی کشتی کو نکالتا ہے اور خود اکیلا بیٹھ کر اس شہر کے لیے نکل جاتا ہے وہاں پر پہنچتے ہی وہ اس انسان کے بارے میں پتا کرنے لگتا ہے اور بہت جلدی اس کو پتا بھی چل جاتا ہے کو پتا چلتا ہے کہ وہ انسان رات کو ایک ہی گلی میں آیا جایا کرتا تھا اس لیے ایر لینگ اب اس گلی میں جا کر بیٹھ جاتا ہے وہ اپنے وہاں پر گارڈ کے ساتھ آتا ہے جہاں پر ایر لینگ بھی کھڑا تھا وہ ایر لینگ سے پوچھتا ہے کیا تم بھی یہاں پر کوئی قیمتی خسانہ لینے آئے ہو ایر لینگ اس کو منع کر دیتا ہے کہتا ہے نہیں اور اس کو باؤنٹی ہنٹر کا نوٹس دکھاتا ہے کہ تمہیں گرفتار کیا جائے گا یہ دیکھ کر وہ انسان ایر لینگ پر اپنے گارڈ سے کہتا ہے کہ اس پر حملہ کر دو وہ ایک دیمن گارڈ تھا جو اپنی بہت بڑی کھلہاری سی ایر لینگ پر حملہ کر دیتا ہے پر ایر لینگ کنگ فو جانتا تھا اور وہ اسی کی محارت سے اس گارڈ سے بچ جاتا ہے وہ انسان یہ دیکھ کر اپنی اڑنے والی کشتی میں بیٹھ کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے ایر لینگ بھی اس کا پیچھا کر رہا تھا مگر راستے میں ایر لینگ کا فیول ختم ہو گیا تھا اب اس کو ایسا لگتا ہے کہ وہ اس انسان کو نہیں پکڑ پائے گا لیکن بہت جلدی ایر لینگ کے نوکر آ کر اس انسان کو پکڑ لیتے ہیں جو اپنی بڑی سی اڑنے والی شپ میں آئے تھے ایر لینگ کہتا ہے کہ تم نے مجھے کیسے ڈھونڈا اس کا نوکر بتاتا ہے کہ آپ کے ڈاگ نے آپ کو سون کر آپ کی جگہ کا پتہ لگا لیا تھا اپر ایر لینگ کی ڈاگ آ جاتی ہے جو انسانی شکل بھی لے سکتی تھی اور ایر لینگ کو بھی بہت پسند کرتی تھی اب وہ آدمی جس کو ایر لینگ نے پکڑا تھا وہ کہتا ہے دیکھو مجھے چھوڑ دو اس کے بدلے میں میں تمہیں سو سکھے دوں گا مگر ایر لینگ اس کی کوئی بات نہیں مانتا اور اس کو ہیون کی جیل میں دی دیتا ہے جس کے بدلے اس کو بیس سکھے مل چکے تھے کیونکہ ایر لینگ اپنے کام میں بلکل بھی بیمانی نہیں کرتا تھا اس کے بعد ایر لینگ جب اپنی شپ میں جاتا ہے تو اس کے نوکر اس کو بتاتے ہیں کہ آپ سے ملنے کوئی آیا ہے ایر لینگ جب اس سے ملتا ہے تو وہ ایک پیاری سی خوبصورت لڑکی تھی وہ لڑکی ایر لینگ کو اپنا نام بہن لو بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں تمہیں کادمی کو پکڑو تو میری بہن کا ایک قیمتی چراغ چراغ کر بھاگ گیا ہے اس کام کے بدلے ایر لینگ کو بہت سارے قیمتی پتھر بھی دیتی ہے پھر ایر لینگ اس بات پر توجہ نہیں دیتا بہن لو بتاتی ہے کہ میری بہن اچانک سے گائب ہو گئی اور اس نے اپنے کمرے میں صرف وہی قیمتی چراغ چھوڑا تھا مگر اس کو ایک چھوٹا لڑکا چھوڑا کر بھاگ گیا ایر لینگ جب اس لڑکے کا نام پوچھتا ہے بہن لو بتاتی ہے کہ اس چھوٹے لڑکے کا نام چین زیانگ ہے ایر لینگ جب یہ نام سنتا ہے تو اسے تھوڑا عجیب لگتا ہے اسے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید اس نے پہلے ہی اس نام کو کہیں پر سنا ہے وہ لڑکی وین لو جاتے ہوئے کہتی ہے کہ اگر تمہیں اس لڑکے کے بارے میں کچھ بھی پتا چلے اپنی جگہ کا پتہ بتا کر کہتی ہے کہ مجھے اس جگہ پر آ کر سب کچھ بتا دینا اب جب وہ لڑکی جا رہی تھی تو ایر لینگ گانو کر دیکھ کر اس کو کہتا ہے کہ یہ لڑکی تو بہت زیادہ امیر اور خوبصورت لگ رہی ہے تو یہ ہم جیسے باؤنٹی ہنٹر سے مدد مانگنے کیوں آئی تھی جبکہ ہم نے تو کبھی اتنے بڑے بڑے کام بھی نہیں کیے یہ سن کر تو ایر لینگ بھی سوچنے لگا تھا دوسری طرف ہمیں گیس سٹیشن کو دیکھتے ہیں جہاں پر سبھی اڑنے والی کشتیوں میں فیول بھرا جاتا تھا وہاں پر وہی چھوٹا لڑکا چین بھی تھا جو اپنے کچھ آدمیوں کو وہاں پر لے کر آیا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ ہم اس گیس سٹیشن کو لوٹ لیں گے یہ سن کر وہ وہاں پر سبھی گارڈز کا دھیان بٹکانے لگتے ہیں اور چین کا ایک آدمی سکیشیر سے جا کر سارے پیسے لے لیتا ہے یہاں پر سب سے بچ کر چین وہاں پر انڈرگراؤنڈ ایک جگہ پرچاتا ہے جہاں پر ایک بہت بڑا ڈیمن ایک خاص لیکوٹ کی مدد سے یہ گیس بنا رہا تھا چین اپنی چاکو کی مدد سے اس ڈیمن مانسٹر کو مار دیتا ہے اور اپنے پاس اس خاص قسم کے لیکوٹ کو رکھ لیتا ہے وہاں پر چین نے چھوٹے چھوٹے ڈیمنز کو بھی آزاد کروا دیا تھا وہاں پر اب بہت بڑی جنگ ہو گئی تھی سب کا دھیان جب ادھر ادھر تھا تب ہی چین وہاں سے ایک اڑنے والی کشتی میں بیٹھ کر وہاں سے بھاگ گیا تھا ادھر دوسری طرف ایر لینگ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک ٹیلیپورٹیشن پورٹ پر تھا جہاں پر سبھی انسان آ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جایا کرتے تھے اب وہ اپنے سبھی ساتھیوں کے ساتھ ایک دوسری جگہ پر پہنچ گیا تھا اور اکیلے ہی اس جگہ پر آ کر وہاں کی کسینوں میں چلا جاتا ہے کیونکہ وہاں پر ایر لینگ کا ایک جاسوس آدمی کام کیا کرتا تھا جو اس کو وہاں کی ساری خبریں دیتا تھا وہ وہاں پر جا کر اس آدمی سے چین زیان کی بارے میں پوچھتا ہے جو سن کر وہ آدمی ڈر جاتا ہے کیونکہ اس کے بارے میں بہت سارے لوگ ایسے ہی پوچھتے پھر رہے تھے وہ کہتا ہے کہ اس کے بارے میں تو اور بھی بہت سارے لوگ پوچھتے پھر رہے ہیں جو بہت زیادہ خطرناک ہیں اور ان کی طرف اشارہ کر کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے تو بھی وہاں پر ایک منکی بندر اپنے گارڈ کے ساتھ آ گیا تھا جو اصل میں پہلے ایک کریمنل تھا مطلب وہ بہت سے خلط کام کیا کرتا تھا جو پیڑ لینگ گارڈ تھا تو اس نے اس منکی کو جیل میں بند کروا دیا تھا وہ منکی بندر اس کا مزاق اڑاتا ہے کہتا ہے پہلے تم کتنے اچھے گارڈ تھے نا اپنی تھائرڈ آئی تیسری آنکھ کی مدد سے پہاڑ کو بھی چیر دیتے تھے اور اب اب تو تم ایک معمولی سے باؤنٹی ہنٹر بن کر رہے گئے ہو وہ بندر وہاں پر سب کو بتاتا ہے کہ یہ بندہ جو بیٹھا ہے پہلے ایک مہان گارڈ ہوا کرتا تھا پر اب اب یہ معمولی سا باؤنٹی ہنٹر ہے سب لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کی طاقتیں پھر کہاں پر گئی تو وہ وہاں پر سب لوگوں کو بتاتا ہے کہ بارہ سال پہلے اس کی بہن نے گارڈ ہونے کے باوجود ایک انسان سے شادی کر لی تھی جو ہیون جنت کے اصولوں کے خلاف تھا جس کے بعد ایر لینگ نے اپنی بہن کو ایک پہاڑ میں قید کر دیا تھا اس کی بہن نے قید ہونے سے پہلے اس پر ایک جادوی چراغ سے بہت بڑا حملہ کیا جس سے اس کی تیسری آنکھ بلکل ختم ہو گئی جس سے اس پچارے کی ساری طاقتیں ختم ہو گئی اب وہ بندر وہاں پر اپنے گارڈ سے ایر لینگ پر حملہ کروانے والا تھا کیونکہ ایر لینگ جو گارڈ تھا تو اس نے اس بندر کو بہت تنگ کیا تھا تب ہی وہاں پر دو طاقتور بھائی آ جاتے ہیں جو چینز یانگ کو ہی ڈھونڈ رہے تھے وہ پیسے کے لیے کام کیا کرتے تھے اور چینز یانگ کو بھی ڈھونڈنے کے لیے انہیں کسی نے پیسے دیئے تھے وہ وہاں پر سے اس بندر اور اس کی گارڈ کو ڈرا کر بھاگا دیتے ہیں جس کے بعد وہ ایر لینگ کے پاس آتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ ابھی ہم نے سنا کہ تم چینز یانگ کے بارے میں بات کر رہے تھے وہ کہتا ہے ہاں پر وہ دو طاقتور بھائی کہتے ہیں کہ اس لڑکے کو تو ہم بھی ڈھونڈ رہے ہیں پر تم ان سب میں نہ ہی پڑھو تو اچھا ہوگا تمہارے لیے پر ایر لینگ ان کی کسی بات پر کوئی دیان نہیں دیتا اور وہاں کسینوں سے باہر چلا جاتا ہے جب باہر آتا ہے تو وہ چین کو دیکھتا ہے جو اپنے ہی آدمیوں سے بچ کر بھاگ رہا تھا اسی لیے اب اس کی آدمیوں نے چین کو گھیڑ لیا تھا چین کا لیڈر اسے کہتا ہے کہ تمہاری وجہ سے اس گیس ٹیشن پر ہمارے بہت سارے آدمی مارے گئے اور میں نے سنا ہے تم نے وہاں سے ایک خاص قسم کا لیکور چھڑایا ہے دیکھو تم وہ مجھے دے دو ورنہ ہم لوگ تمہیں مار دیں گے اور یہ سن کر کہتا ہے کہ آپ کو ان سب کے بارے میں کس نے بتایا تو بھی وہاں پر وہی بندر اپنے ڈیمن مانکی گارڈ کی ساتھ آ گیا تھا جو کہتا ہے کہ ہاں میں نے بتایا ہے ان سب کو کیونکہ وہ بندر اس دن گیس ٹیشن پر ہی تھا اور اس نے چین کو وہ خاص قسم کا لیکور چڑاتے ہوئے دیکھ لیا تھا جس کی بعد چین اپنا چاہ کو نکال کر ان سب سے لڑنے والا تھا وہ تب ہی وہاں پر ایر لینگ کو دیکھتا ہے اور اس کو وہ جادوی لیکورٹ پکڑا کر اپنے ساتھیوں سے لڑنے لگتا ہے پر اس کے ساتھی اب ایر لینگ پر بھی حملہ کرنے والے تھے ایر لینگ کہتا ہے اری اری رک جاؤ میں دوسر کی کو جانتا بھی نہیں ہوں مگر پھر بھی وہ اس پر حملہ کر رہے تھے وہ بندر بھی وہاں سے ڈر کر بھاگ گیا تھا جس نے سب کچھ ان کو بتایا تھا چین وہاں پر اپنے سب ہی ساتھیوں سے مقابلہ کرتا ہے اور آخر میں اپنے لیڈر کو مار دیتا ہے وہاں پر ایر لینگ اس سے کہتا ہے تمہیں اپنے لیڈر کو نہیں مارنا چاہیے تھا جو سنکر چین کہتا ہے اگر میں انہیں نہ مارتا تو یہ آ کے جا کر میرا اس سے بھی برا حال کرتے جس کی بعد وہ اس سے اپنا جادوی لیکوڈ مانگتا ہے ایر لینگ بھی اس کو وہ لیکوڈ دے دیتا ہے ایر لینگ جان چکا تھا کہ یہی لڑکا چین زیانگ ہے وہ کہتا ہے تمہیں پکڑنے کے لیے مجھے کونٹریکٹ دیا گیا ہے وہاں پر اچانک سے جب ایر لینگ کا دیان بھٹکتا ہے تو ایر لینگ تو وہاں سے بھاگ گیا تھا وہاں پر اب وہی دو طاقتور بھائی بھی آ گئے تھے جو لیڈر کے جسم پر جب نشان دیکھتے ہیں تو وہ سمجھ گئے تھے کہ ان کو چین نے مارا ہے کیونکہ ان کے جسم پر چین کے چاکو کے نشان تھے وہ اس بارے میں ایر لینگ سے پوچھتے ہیں ایر لینگ کہتا ہے وہ تو یہاں سے بھاگ گیا پر تم اس کے پیچھے کیوں پڑے ہو مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی وہ دونوں طاقتور بھائی کہتے ہیں یہ بات تو جا کر تم اپنے ماسٹر سے پوچھو چین بی انہی کا سٹوڈنٹ ہے یہ سن کر تو ایر لینگ حیران ہو جاتا ہے کیونکہ اس بارے میں ایر لینگ بھی کچھ نہیں چانتا تھا اگلے دن ایر لینگ اپنے سکول آ جاتا ہے جہاں پر اس کے ماسٹر تھے جو سبھی بچوں کو گوڑ بننے کی ٹریننگ دیا کرتے تھے جب وہ اپنے ماسٹر سے ملتا ہے تو اس کے ماسٹر ایر لینگ سے باتیں کرنے لگتے ہیں ہمیں ماسٹر کی باتوں سے یہاں پر پتا چلتا ہے کہ بارہ سالوں پہلے ایر لینگ نے اپنی بہن کے ساتھ کسی اور چیز کو بھی پہاڑوں میں کیت کیا تھا ہوگر آزاد ہو گئی جیسے کئی سالوں پہلے ہیون جنت کی شکتیاں پاورز جا چکی تھی اسی طرح اب بھی ہو سکتا تھا جس سے ڈیمن اور گارڈز میں پھر سے لڑائی شروع ہو سکتی تھی ماسٹر ایر لینگ سے یہاں پر اور بھی باتیں کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا تمہاری تیسری آنکھ ٹھیک ہو چکی ہے ایر لینگ کہتا ہے نہیں ماسٹر کہتے ہیں کیا بتا کوئی ایسی جادوی شکتی ہو جو تمہاری تیسری آنکھ کو کھول سکے ایر لینگ اپنے ماسٹر سے جب چین کا پوچھتا ہے تو وہاں پر ماسٹر کا نوکر اس کو بتاتا ہے کہ چین تمہاری بہن کا بیٹا ہے جس کو یہاں تمہیں لائے تھے یہ سن کر تو ایر لینگ بہت زیادہ حیران ہو گیا تھا کیونکہ اس نے تو چین کو کبھی دیکھا بھی نہیں تھا ماسٹر کہتے ہیں یہ بات تمہیں اس لیے یاد نہیں ہے کیونکہ یہ حادثہ بانہ سال پہلے کا ہے جب چین بہت چھوٹا تھا یہ کہلو کچھ مہینوں کا جب تم یہاں پر اسے لائے تھے اور میں نے بھی اس کو یہاں اس سکول میں رکھ لیا تھا پر میں نہیں جانتا تھا کہ وہ اپنے ایک سینئر سٹوڈنٹ کو مار دے گا اور ایک قاتل بن جائے گا ماسٹر اب اس سٹوڈنٹ کی لاش دکھانے کے لیے ایرلینڈ کے جسم پر عجیب سا نیشان دیکھتا ہے ساتھ اس کو نوکر کی باتوں سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ چین ایک آدمی سے جا کر مل چکا ہے جو پہلے ایک گارڈ ہوا کرتا تھا وہ یہاں پر کچھ اصولوں کے خلاف تھا اس لیے ماسٹر نے اس کو یہاں اس سکول سے نکال دیا وہ نوکر ایرلینڈ کو یہ بھی بتاتا ہے کہ چین جاتے ہوئے اس سٹوڈنٹ کا ایک جادوی چراغ بچھرا کر بھاگ گیا مگر یہاں پر ایرلینڈ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کیونکہ اس خوبصورت سی لڑکی جس کا نام وینلو تھا اس نے تو کہا تھا کہ وہ جادوی چراغ اس کی بہن کا ہے ادھر دوسری طرف ہم اس گارڈ کو دیکھتے ہیں جس کو ہیون سے نکال دیا گیا تھا اس کے پاس چین آتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں نے وہ خاص قسم کا لیکوٹ چورا لیا ہے اب وہ گارڈ اس کو کہتا ہے کہ تمہیں اب اس چراغ کو رمنا ہوگا اس کے حصوں کو جس کے بعد تم اس کو پورا کر سکتے ہو چین اس گارڈ کو یہ بھی بتاتا ہے کہ کل رات میں ایک آدمی سے ملا تھا جس کا نامیر لینگ تھا وہ پرانا گارڈ اس کو بتاتا ہے وہ آدمی اصل میں تمہاری مام کا بھائی ہے اور وہی انسان ہے جس نے تمہاری مام کو ان پہاڑوں میں قید کیا تھا یہ سن کر وہ بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے وہ گارڈ اس کو یہ بھی بتاتا ہے کہ اس نے تمہاری مام کی وہ جادوی چراغ کو توڑ کر الگ الگ حصی کر کر دور کہیں پھینک دیا تھا اور اگر تم اس کے سبی عصو کو جور دوگے تو تم اس کی مدد سے اپنی مام کو آزاد کروا سکتے ہو وہ گارڈ چین کو یہ بھی بتاتا ہے کہ ہیون کا ماسٹر بہت زیادہ خراب انسان ہے خود تو اچھائی اور انسانیت کی بات کرتا ہے پر ان اصولوں پر عمل نہیں کرتا اور میں اس سے بدلہ لے کر رہوں گا کیونکہ اس نے مجھے اس ہیون کے سکول سے نکال دیا تھا یہاں پر چین اس سے پوچھتا ہے کہ ایر لینگ میرے پیچھے ہی کیوں پڑا ہے وہ بتاتا ہے کہ اس لینگ تمہاری مام کا کوئی جسم کا حصہ یا پھر خون ہی چلا سکتا ہے اور تمہارے اندر بھی تو اس کی بہن کا خون ہے دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ایر لینگ وین لو سے ملنے چاہتا ہے جو سب کے سامنے ایک جگہ پر ڈانس کر رہی تھی کیونکہ وہ ایک ڈانسر تھی جس کے بعد وہ اب وین لو سے ملتا ہے اور اسے کہتا ہے یہ تم نے تو کہا تھا کہ وہ جادوی چراغ تمہاری بہن کا ہے پر وہ تو اصل میں میرے سکول کے ایک سٹوڈن کا ہے وین لو سے کہتی ہے کہ تمہیں کچھ باتوں کا نا پتا چلے تو ہی اچھا ہے اور اپنی ایک جادوی شیشے میں اس کو خیالوں کی دنیا میں پھسا دیتی ہے ان خیالوں میں ایر لینگ اپنی مام کو دیکھتا ہے جو اسی کہہ رہی تھی کہ بیٹا اس پہاڑ میں سے اپنی بہن کو آزاد کر دو یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایر لینگ نے پہلے بھی اس پہاڑ کو کھولا تھا جب اس کو ہوش آتا ہے تو وہاں سے وین لو جا چکی تھی اور اس کے لیے ایک کاغذ پر جہاں پر چین رہا کرتا تھا اس کا پتا لکھ کر گئی تھی اب اسی کی مدد سے ایر لینگ وہاں تک پہنچ جاتا ہے وہ وہاں پر ایک چھوٹی سی ٹوٹی ہوئی کشتی میں چین کو دیکھتا ہے جو اس جادوی چراغ کو دھونڈنے کی پلاننگ کر رہا تھا یہاں پر آ کر ایر لینگ اس سے کہتا ہے کہ تمہیں سکور میں اس ٹوڈنٹ کو نہیں مارنا چاہیے تھا چین کہتا ہے کہ تمہیں اس ٹوڈنٹ کی بڑے فکر ہیں تم نے کبھی بھی میرے بارے میں تو آ کر نہیں پوچھا وہ اس ٹوڈنٹ مجھے روزانہ مارتا تھا مجھے کھانا بھی نہیں کھانے دیتا تھا اسی لیے میں نے اسے مار دیا تب ہی وہاں پر وہی دو طاقتور بھائی آ جاتے ہیں جو چین کو ڈھونڈ رہے تھے وہ یہاں پر چین کو گرفتار کرنے آئے تھے ایر لینگ جب ان کو دیکھتا ہے تو چین کو یہاں سے بھاگنے کا کہتا ہے مگر تب ہی وہاں پر وہ کاغس پر بنا ہوا لائٹ ہاؤس کا نقشہ دیکھتا ہے جس سے اسے پتا چل چکا تھا کہ چین یہاں سے اس جادوی چراغ کو ڈھونڈنے والا ہے اب وہی پر وہ طاقتور بھائی آ کر ایر لینگ سے کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں کہا تھا نا کہ تم ہمارے کام کے اندر متاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا اور تم پھر بھی باز نہیں آئے تم یہاں پر بھی آگے مگر ایر لینگ کہتا ہے میں تو اپنا کام کروں گا جس کے بعد ان دونوں بھائیوں کو بہت گصہ آ گیا تھا وہ اپنے دونوں جادوی ہتھیار نکال لیتے ہیں جن میں سے ایک ان کے پاس ایک جادوی چھتری تھی اور ایک جادوی گٹار جس کو بچانے سے وہ ایر لینگ پر حملہ کر رہے تھے ایر لینگ ان سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ اپنی جادوی سیٹی بھی بچاتا ہے جس کی مدد سے وہ ان کے وار سے بچ رہا تھا تو بھی وہاں پر ان دونوں بھائیوں کا ایک تیسرا بھائی بھی آ جاتا ہے جس کے پاس ایک جانور تھا اور وہ اس جانور کی مدد سے ایر لینگ کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کو ہیون کے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے یہ کہہ کر کہ اس نے ایک خونی کے بھاگنے میں مدد کی ہے وہ ایسا اس لیے کر رہے تھے تاکہ ایر لینگ دوبارہ ان کی کام میں نہ آئے ایر لینگ وہاں پر اسی آدمی کو بھی دیکھتا ہے جو قیمتی خزانہ چھرائے کرتا تھا اور اس کو مارکٹ میں بیچا کرتا تھا پر وہ اس پر زیادہ دیا نہیں دیتا اور آرام سے لیٹ جاتا ہے پر تب ہی وہاں پر اس کے نوکر آ کر اس جیل پر حملہ کر دیتے ہیں جس کے بعد ایر لینگ اور وہ آدمی دونوں وہاں کی گارڈز کو چکمہ دے کر بھاگ گئے تھے اور اپنی بورٹ میں بیٹھ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں وہاں جیل کا گارڈ جو کہ ایک گریگن تھا وہ ان کو روکنے کی خوشش کر رہا تھا پر وہ اپنی خوششوں سے وہاں سے بھاگ گئے تھے ادھر دوسری طرح ہم چین اور اسی پرانے گارڈ کو دیکھتے ہیں جو اپنے ٹائگر کے ساتھ تھا وہ لائٹ ہاؤس کی طرف آ گئے تھے جس کے بارے میں انہیں پتہ چلا تھا کہ جادوی چراغ وہی پر ہیں ان تینوں بھائیوں کا ایک جوتھا بھائی چین کا انتظار کر رہا تھا وہ چاروں بھائی یہ نہیں چاہتے تھے کہ چین اس چراغ کی حصوں کو جوڑ کر اسے جلا کر اس پہاڑ کے گیٹ کو کھول کر اپنی امام کو آزاد کروائے پرانا گارڈ اس جوتھے بھائی سے لڑنے کی کوشش کر رہا تھا پر وہ بہت زیادہ طاقتور تھا اور اس کی طاقتوں کے آگے اس گارڈ کی طاقت بہت کم تھی چین وہاں پر چپکے سے اس چراغ کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے پر وہ چوتھا بھائی نی طاقتور آتما کا سایا باہر نکال لیتا ہے جو اس کو اس چراغ تک پہنچنے نہیں دے رہا تھا وہی پر وہ گارڈ بھی اپنی جادوی آتما باہر نکالتا ہے اب یہ دونوں ایک دوسرے پر حملہ کر رہے تھے اس لڑائی میں گارڈ اور ٹائگر دونوں زخمی ہو گئے تھے وہاں پر چین بھی اپنی جسم سے وہی جادوی آتما باہر نکالتا ہے وہ ان بھائیوں کا چوتھا بھائی دیکھ کر یہ حیران ہو گیا تھا کہ اتنی سی عمر میں چین اپنی جادوی آتما کیسے باہر نکال سکتا تھا گارڈ نے اس آدمی کو مار دیا تھا جس کے بعد چین وہاں سے وہ جادوی چراغ لے لیتا ہے تب ہی وہاں پر بہت ساری تلواریں ان پر حملہ کر رہی تھی چین کی ہاتھ پر جو دھاگا بندہ ہوا تھا اس سے وہ جادوی چراغ جلنے لگتا ہے اور ان تلواروں کو دور پھینکتا ہے جو چین پر حملہ کرنے آ رہی تھی مگر وہ تلواریں دوبارہ سے چین کی طرف بڑھ رہی تھی اس بار گارڈ اپنی ساری طاقتوں سے ان تلواروں کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا اور چین کو وہاں سے بھگا دیتا ہے وہاں پر وہ تینوں طاقتور بھائی بھی آ چکے تھے ان کے ساتھ ایک اور بندہ تھا جو ان سبھی جادوی تلواروں کو کنٹرول مگر رہا تھا اور اس انسان نے یہ ان تینوں بھائیوں کو چین کے پیچھے لگایا تھا اب یہ کون تھا اس بارے میں ہم تھوڑا سا آگے جانیں گے وہ ان تلواروں کو اکٹھا کر کے ایک بہت بڑی جادوی تلوار بنا لیتا ہے اور اس تلوار سے اس گوڑ پر حملہ کر دیتا ہے جس کے بعد وہ چاروں بھائی وہاں سے چلے گئے تھے اس کا ٹائگر اپنی ساری طاقتوں سے اپنے مالک کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا پر وہاں پر اس وقت کوئی اور بھی آتا ہے اور ان دونوں کو بہت زیادہ زخمی کر دیتا ہے اس وقت وہاں پر ایر لینگ بھی پہنچ چکا تھا جو اس گوڑ سے چین کے بارے میں پوچھتا ہے جس پر وہ بتاتا ہے کہ چین یہاں سے جا چکا ہے ایر لینگ اس گوڑ کی جسم پر عجیب سے نشان دیکھتا ہے وہ جب اس نشانوں کے بارے میں اس سے پوچھتا ہے تو اس سے پہنے گوڑ اس کو کچھ بتاتا وہ اور اس کا ٹائگر دونوں مر جاتے ہیں کیونکہ وہ بہت زیادہ زخمی ہو چکے تھے ادھر دوسری طرف وہ آدمی جو قیمتی خزانہ چرا کر بیچا کرتا تھا وہ ایر لینگ اور اس کے ساتھیوں کو ایک خوفیہ ٹیلیپورٹیشن تک لے کر آتا ہے ایر لینگ کو یہاں سے کہیں جانا تھا مگر وہ اس ٹیلیپورٹ کو استعمال نہیں کر سکتا تھا اب وہ آدمی جو قیمتی خزانہ چرا کرتا تھا وہ ان قیمتی پتھروں کو لے کر جو ایر لینگ کے پاس تھے جو اس کو وینلو نے دیئے تھے وہ آدمی وہاں کی گارڈ کو وہ قیمتی پتھر دے دیتا ہے جس کے بعد وہ اس راستے کو کھول دیتا ہے جس کی مدد سے ایر لینگ اب دوسری دنیا میں پہنچ گیا تھا ایر لینگ ٹیلیپورٹ کی مدد سے جس جگہ پر آیا تھا وہ جگہ پوری طرح سے تباہ ہو چکی تھی وہیں پر دور ایک گھر میں اس کو روشنی نظر آتی ہے اور وہ اس گھر کی طرف بڑھنے لگتا ہے وہاں پر وینلو تھی چین بھی وہاں پر وینلو کے پاس اس جادوی چراغ کے سبی قصوں کو لے آیا تھا جس سے وہ ان سبی قصوں کو جوڑ دیتی ہے اور اس سے ایک عجیب سی روشنی باہر آتی ہے اور جب وہ یہ سب کام کر رہی تھی تب ہی وہ ایر لینگ کو آواز لگاتی ہیں اس کو پتا چل چکا تھا تب ہی ایر لینگ چھپ کر ان کی سبی باتوں کو سن رہا تھا ایر لینگ یہاں پر چین کو ساری کہانی سناتا ہے کہتا ہے تمہاری موم یعنی کہ میری بہن نے ایک فینک سپیرٹ اڑنے والی روح کو ایک پہاڑ میں قید کر دیا تھا جو بہت طاقتور تھی اور اسی کی وجہ سے کئی سالوں پہلے ہیون سے طاقتیں ختم ہو گئی جس سے گوڈز اور ڈیمنز میں لڑائی ہوئی اور اس اڑنے والی آتما کو قید کرنے کے لیے چین تمہاری ماں خود اس پہاڑ میں کود گئیں اور مجھ کو اس کا گیٹ بند کرنے کا کہا اسی وجہ سے تیسری آنکھ کی مدد سے جب اس کو بند کیا اور میں نے بھی اپنی ساری طاقتوں کو کھو دیا اور میں جانتا تھا کہ یہ میری بہن کا ایک بیٹا بھی ہے میں نے اس کو اپنی سکول کے ماسٹر کے حوالے کر دیا چین کہتا ہے کہ اگر یہ سب کچھ سچ ہے تو تم اس سے کبھی کیوں نہیں ملے وہ کہتا ہے کہ ماسٹر نے مجھے منع کیا تھا کہ جب تک تم بڑے نہیں ہو جاتے تب تک میں تم سے نہیں مل سکتا چین یہاں پر وینلو سے کہتا ہے آنٹ کیا یہ سب کچھ سچ ہے یہ سن کر ایر لینگ حیران ہو جاتا ہے اب وینلو بتاتی ہے کہ ہاں میں تمہاری بہن کی بہت اچھی دوست ہوں اور ان دونوں کو سچاہی بتانے کے لیے ایک ایسی جگہ پر لے جاتی ہے جہاں پر سے پہاڑ نظر آتا تھا جس میں وہ اڑنے والا فینکس پرندہ اور چین کی مام کی آتما قید تھی وینلو بتاتی ہے کہ اس فینکس کو صرف تمہارے ماسٹر نے قید کیا ہوا ہے یہ سب جھوٹ ہے کہ اس سے ہیون کو طاقت ملتی ہے پر اصل طاقت تو وہ ماسٹر لیتا ہے اور اسی لیے اس نے اس فینکس کو قید کیا ہوا ہے ایر لینگ کہتا ہے نہیں یہ جھوٹ ہے اور تم تو جانتی ہو کہ کئی سانوں پہلے ہیون کی طاقتیں پاورز اسی وجہ سے چلی گئی تھی وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ اس کے پیچھے صرف تمہارے ماسٹر کا ہاتھ ہے اور وہی ہے اس فینکس اس پرندے کی آتما کو آزاد نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اس کی وجہ سے اسے بہت زیادہ طاقتیں ملتی ہیں ایر لینگ جب یہ سنتا ہے تو اسے ان سب باتوں پر یقین نہیں ہوتا کہتا ہے کہ ان سب باتوں کا میں اپنے ماسٹر کے پاس ہی جا کر بتا کروں گا وہ چین کو بھی اپنے ساتھ لے جانے کا کہتا ہے پر وینلو چین کو منع کر دیتی ہے اور کہتی ہے نہیں تم اس کو اپنے ماسٹر کے پاس نہیں لے کر جاؤ گے کیونکہ وینلو تو صرف اس پہاڑ کا گیٹ کھلوانا چاہتی تھی جس میں چین کی موم گیت تھی جب وہ چین کو لے جانے سے منع کرتی ہے تو ایر لینگ کہتا ہے کہ مجھے شک ہے کہ تم ہم سے جھوٹ بول رہی ہو تب ہی وینلو اپنے چادوئی تھاگے سے اس پر حملہ کرتی ہے اور اس کو جانے سے روکتی ہے اب یہاں پر ایر لینگ کو پتا چل چکا تھا وہ اس کو کہتا ہے کہ تم چھوٹ بول رہی ہو میں جان چکا ہوں کہ اس گوڑ اور اس کے ٹائگر کو بھی تم ہی نے مارا تھا جب چین یہ سنتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے وینلو سے کہتا ہے ان دونوں کو کیوں مارا اور اگر تم نے میرے سینئر کو بھی مارا تھا تو اس کا الزام میرے اوپر کیوں آیا وہ بتاتی ہے کہ کئی سالوں پہلے اس گوڑ کو ماسٹر نے ہیون سے باہر نکال دیا تھا اور تب ہی تمہاری مام بھی اس پہاڑ میں قید ہو گئی جس کے بعد وہ مجھ سے ملا اور ہم دونوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم تمہیں ڈون کر تمہیں استعمال کریں گے کیونکہ تم ہی تھے اس جادوئی چراک کو جلا سکتے تھے وینلو بتاتی ہے جب مجھے پتا چلا کہ تمہیں ایک سٹوڈنٹ دنگ کرتا ہے اور اسی بات کا فائدہ اٹھا کر میں نے اس سینئر سٹوڈنٹ کو اپنے جادو سے کومہ میں ڈال دیا سب کو یہی لگا کہ وہ مر گیا ہے جس کے بعد وہ گوڑ تم سے ملا جس نے تمہیں بتایا کہ کیسے تم اس جادوئی چراک کو لا سکتے ہو پر جب تم اس کو لینے گئے تو ان تین طاقتور بھائیوں نے وہاں پر حملہ کر دیا اور تب ہی وہاں پر ماسٹر نے بھی اس گوڑ پر حملہ کیا تھا وہ بہت زیادہ تکلیف میں تھا اور میں نے ہی اسے مارا تھا تاکہ اسے زیادہ تکلیف نہ ہو یہ سب سن کر ائر لینگ اس پر حملہ کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے یہ سب تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا یہ سنتے ہی چین وہاں پر اس جادوئی چراک سے اپنے جسم میں سے اپنی جادوئی آتماں باہر نکالتا ہے پر وہ اس کو زیادہ دیر نہیں روک پاتا جس کی وجہ سے وہ پہ خوش ہو گیا تھا وین لو بھی وہاں سے بھاگ جاتی ہے جب چین کو ہوش آتا ہے تو اس کی ہاتھ پر وہ دھاگا نہیں تھا جو اس نے باندھا ہوا تھا ائر لینگ اس کو وہ دھاگا دکھا کر کہتا ہے کہ یہ تمہاری موم نے اپنے بالوں سے بنایا تھا اور یہ بھی کہتا ہے کہ چلو ہم پہاڑوں کی طرف خود ہی چلتے ہیں اور پتا کرتے ہیں کہ آخر سچ کیا ہے کون سچ بول رہا ہے چین بھی ائر لینگ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گیا تھا دونوں اب پیدل ہی سفر کرتے ہیں چین ائر لینگ کے ساتھ چلتے ہوئے اس کا گنگ فو بھی سیکھ چکا تھا یہ دونوں اب چین کی موم کی گھر پہنچ گئے تھے جہاں پر چین کی سبھی کھلونے تھے جب وہ ان کو دیکھتا ہے تو تھوڑا سا اداس ہو گیا تھا ادھری ائر لینگ اپنے ہاتھ سے ایک خوفیہ دروازہ کھولتا ہے ائر لینگ اس دروازے سے چین کو اس پہاڑ کی طرف لے کر جاتا ہے جہاں پر اس کی موم قید تھی وہیں پر اس کی کلہاری بھی تھی جس کی مدد سے اس نے سالوں پہلے فینکس کو قید کیا تھا وہ دیکھتا ہے کہ اس فینکس کے بر باہر نکل رہے تھے ائر لینگ کو وینلو کی باتوں پر یقین ہونے لگا تھا جس نے اسے بتایا تھا کہ فینکس آہستہ آہستہ خودی آزاد ہو جائے گا وہیں پر دور بیٹھا وہ کسی کو دیکھتا بھی ہے جب پاس چاہ کر دیکھتا ہے تو انہیں پتا چلتا ہے کہ وہ تو وینلو تھی جس کو کسی نے قید کیا ہوا تھا جب یہ اس کے پاس چاہ کر اس کو چھڑوانے کی کوشش کرتا ہے تو وینلو کہتی ہے نہیں مت آؤ میرے پاس ایک جال ہے ہمیں پسانے کا لیکن بہت دیر ہو جاتی ہے ائر لینگ ایک جال میں پھلس چکا تھا وہیں پر تینوں طاقتور بھائی بھی آگئے تھے جو وہیں پر چھپے ہوئے تھے انہوں نے جین کو پکڑ لیا تھا یہاں پر پتا چلتا ہے ائر لینگ جب بہت چھوٹا تھا تو وہ فینکس کسی اور پہاڑ میں قید تھا اس وقت پہ وہ فینکس باہر آنا چاہتا تھا مگر ائر لینگ کی مام نے اس کی بہن کے طرح ہی خود کی قربانی دے دی اور اس پہاڑ میں جا کر خود کو قید کر لیا اب یہاں پر ہمیں وہ آدمی بھی دکھایا جاتا ہے جس کے بارے میں وینلو نے بتایا تھا یعنی کہ ماسٹر ہی ان سب کے پیچھے تھا جادوی کھیرے میں قید ائر لینگ اس سے پوچھتا ہے کہ آخر آپ نے مجھے یہاں پر کیوں قید کیا ہے یہاں پر تو کوئی بھی بہت جلدی راک بن سکتا ہے ماسٹر ائر لینگ کو بتاتے ہیں کہ تم نے ہی بہت سالوں پہلے اپنی مام کو آزاد کروانے کے لیے اسی جادوی چراغ کے مدد سے اس فینکس کو آزاد کر دیا تھا جس کے بعد تباہی آ گئی گوڈز اور ڈیمنز میں لڑائی ہوئی اور اسی وجہ سے ہیون کی ساری طاقتیں چلی گئی تھی پھر جب دوبارہ تمہاری بہن نے اس پہاڑ میں گوڈ کر خود کو فینکس کے ساتھ قید کیا جس کے بعد دوبارہ سے ہیون کی طاقتیں آئی اور اب میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہاری بہن کا بیٹا دوبارہ سے اپنی مام کو آزاد کروانے کے لیے اس فینکس کو آزاد کرتے اور دوبارہ سے ہیون کی طاقتیں چلی جائیں وینلو جب یہ سنتی ہے تو کہتی ہے کہ تمہیں کوئی اور راستہ اپنانا چاہیے تم ہر باری ائر لینگ کی فیملی میں سے کسی نہ کسی دن خود آزاد ہو جائے گا پر وہ ماسٹر اس کی کوئی بات نہیں سنتا وینلو اور چینک کو بھی ائر لینگ کے ساتھ قید کر دیتا ہے وہاں پر جو تین طاقتور بھائی تھے وہ بھی ان پر حملہ کر رہے تھے مگر ان کی حملے کو روپنے کے لیے چین اب اس جادوی چراغ سے ایک شیلڈ بنا لیتا ہے اس کا ساتھ ائر لینگ اور وینلو بھی دے رہے تھے تب ہی وہاں پر اس فینکس کا پر آگر اس جادوی کھیرے میں ایک کٹ لگا دیتا ہے یہ زبہ زاد ہو گئے تھے ائر لینگ جب یہ دیکھتا ہے کہ یہ فینکس کتنا زیادہ طاقتور ہے تو وہ جا کر اس کے پر کو پکڑ لیتا ہے اور اس کی طاقت سے اپنی تیسری آنکھ کو بھی کھول لیتا ہے ائر لینگ دوبارہ سے گارڈ بن گیا تھا وہ اپنے ماسٹر سے کہتا ہے کہ میں بلا وجہ آپ کو لوگوں کی جان نہیں لینے دوں گا ائر لینگ جو اب گارڈ بن چکا تھا وہ اپنی طاقت سے اپنی جادوی آتما کو باہر نکالتا ہے اور وہاں پر تینوں طاقتور بھائیوں پر حملہ کر دیتا ہے وہ سبھی بھی اپنی جادوی آتما باہر نکال لیتے ہیں اس سے ائر لینگ زخمی ہو گیا تھا وہ دور چا کر گرتا ہے مگر ابھی بھی اس نے ہار نہیں مانی تھی وہ اپنی تیسری آنکھ کی مدد سے اپنی جادوی کھولاری کو اٹھا لیتا ہے جس کے بعد وہ گزے میں اپنے ماسٹر اور تینوں طاقتور بھائیوں کو ایک ہی جھٹکے میں مار دیتا ہے پر اپنے ماسٹر کو مارتے ہوئے ان کے ساتھ بٹائے ہوئے پل یاد آ رہے تھے اب ائر لینگ نے ان طاقتور بھائیوں اور اپنے ماسٹر کو مار دیا تھا جس کے بعد چین اور وین لوبی اس جادوی گھیرے سے آزاد ہو گئے تھے وہ وہاں پر اس فینکس کی جادوی پروں کو دیکھتے ہیں ائر لینگ چین کو وہ جادوی چراغ دے کر کہتا ہے کہ تم اس پہاڑ کے گیٹ کو کھول دو کیونکہ میں جانتا ہوں ایک نہ ایک دن یہ فینکس باہر ضرور آئے گا اب وہ اپنی طاقت سے اس پہاڑ کو کھول دیتا ہے جس سے وہ تینوں نیچے گر گئے تھے چین ادھر ادھر اپنی ماں کو ٹھون رہا تھا جلدی اسے اپنی ماں دکھائی دیتی ہے وہ بھاگ کر اپنی ماں کو گلے لگانا چاہتا تھا پر ایسا نہیں ہوتا کیونکہ وہ صرف اس کی ماں کی آدمہ روح تھی چین کی ماں جب اتنے سالوں بعد اپنے بیٹے اور بھائی کو دیکھتی ہے تو اداس ہو جاتی ہے اور جاتے ہوئے اپنے بھائی سے کہتی ہے کہ میرے بیٹے کا خیال رکھنا یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے چین اپنی ماں کی آدمہ کو جاتے ہوئے دیکھ کر بہت زیادہ رو رہا تھا ایر لینگ چین سے کہتا ہے کہ تمہاری ماں کی آدمہ کو مختی سکون مل چکا ہے وہ جا چکی ہیں لینگ کی اتنا کہتے ہی یہ کہانی یہی پر ختم ہوتی ہے آخر میں ہم اس کرمینل منکی کو دیکھتے ہیں جو بیٹھ کر لڑکے کو ایر لینگ کی یہ کہانی سنا رہا تھا جیسے میں نے آپ کو سنائی اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے